بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے جی میتہ آپ خیر فرید سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گے اور آپ سے میں شیئر کروں گی جی تکیہ تکیہ میں کٹن کیسے ڈالی جاتی ہے تکیہ کا گلاف کیسے کٹنگ کیا جاتا ہے تکیہ گلاف کیسے سلائی کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس پرونی کٹن ہے اسے ہاں نیا کر کے تکیہ میں کیسے بھر سکتے ہیں نئے تکیہ کیسے تکیہ کو کیسے سی سکتے ہیں گھر میں اور اگر آپ کے پاس پہلے والے جو سوٹ ہوتے تھے آج کل وہ نہیں بہنے جاتے تو ان کے تکیہ کٹنگ کر کے ہم انہیں نے تکیہ کے گلاف کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ملے گا کہ آپ نے کیسے کٹنگ کرنی ہے اسے کیسے سلائی کرنے اس کے بعد آپ نے پرونی کٹن کو آنے تکیہ میں کس طرح کر کے بھرنا ہے اور گھر پہ ہی یہ سب کچھ کرنے اور اس کے بعد پھر تکیہ کو کیسے سین ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے بہت مزے کی ویڈیو ہے اور آپ کو بہت کام آنے والی ہے جلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم تکیہ کی کریں گے جی کٹنگ گی میرے پاس بہت پہلے کے سوٹ پڑے ہوتے تھے جو پہلے زمانے میں سوٹ استعمال ہوتے تھے تو میں نے وہ نہیں کالے کیونکہ یہ آج کل نہیں پہنے جاتے ہیں میں نے اس کے تکیہ کے گلاب سیئے آپ کے بعد کوئی بھی کپڑا ہے وہ لے لیں اس کے بعد آپ اپنا تکیہ جو ہے گھر میں یوز ہوتا ہے اس کے پر رکھ کے اس کی نپائی کر لیں یعنی کہ ناپ لیں اس کے بعد تھوڑا سا ایک انگل رکھ کے لمبا سا اسے پھر اس کے ساتھ کٹنگ کر لیں کنٹی کے ساتھ اس طرح آپ فرش پہ بچھا لیں بیٹ پہ کے ہی پہ بھی رکھ کے اس طرح آپ کٹنگ کر لیں پھر ناپ کر لیں اس کے بعد آپ کٹنگ کر لیں دونوں کپڑوں کو فولڈ کر لیں تہہ لگا لیں اس کے بعد ہم اسے کرتے ہیں سلائی سلائی کرنے کے لئے آپ کپڑے کا جو ہے جی فولڈ گئی یعنی گلٹا کریں گے اس کے بعد اسے لمبی سی اس طرح سلائی لگائیں گے اور چاروں سائیڈوں پہ آپ نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے جی لیکن ایک سائیڈ سے آپ نے اس کے موالا جو سائیڈ ہوتا ہے آپ نے اسے چھوڑ دینا یہ دیکھیں اس طرح ہم اسے سائیڈ پہ سلائی لگاتے ہیں ایک سائیڈ سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر ہم اسے سلائی لگانا اس کا شروع کرتے ہیں یہ ہم تک یہ کہ نیچے والے کور سی رہے ہیں اس کے اوپر ہم کٹن اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر ایک اور کور چڑھا دیں گے تاکہ یہ خراب ہو تو اسے ہم صاف کر سکیں ٹھیک ہے جی اس طرح ہم نے ایک سائیڈ سے تک یہ کوئی شروع کیا تو اس طرح ہم نے اسے سلائل لگا لیا اس طرح آپ پہلے سلائل لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح ایک سائٹ سے شروع کر کے سلائل لگائیں اور پھر آپ اسے اس طرح کر کے مور دیں اب ایک سلائل لگ گی اب ہم آجیں گے اس کی لیندھ کی طرف لیندھ میں بھی اسی طرح لبائی میں یعنی کہ آپ نے سلائل لگا لینے اس میں ہم یہ کور ہے تکیہ کا بن رہا ہے اس میں ہم کارٹن ڈالیں گے کارٹن بھی وہی والی جو ہمارے گھر میں پہلے سے پڑی ہوگی لیکن یہ ہم تکیہ میں اس طرح ڈالیں گے کہ وہ بلکل نیا بن جائے گا یہ دیکھیں یہ دو سلائل لگ گئی ہیں ایک سائٹ سے بسی وہ فولڈ کیا ہوا تھا تو یہ دو سلائل لگ گئی یہ ہمارا تکیہ ہو گیا ہے بلکل تیار اس طرح کر کے اب ہم اس کا موں سیدھیں گے یہ دیکھیں ہم وہ سیدھا کر کے دکھا رہی ہوں میں آپ کو اس طرح کر کے یہ ہمارا جو تکیہ ہے ہوتا ہے اسے سلائل کر لینا تاکہ جو دھاکے دھوکے ہیں وہ باہی نہ نکل سکیں یہ جی ہو گیا ابھی ہے جی کارٹن یہ کارٹن ہے میں نے رضائی سے نکالی تھی یہ کافی پرانی کارٹن ہو چکی تھی رضائی میں میں نے وہ ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے میں نے یہ نکال اس میں نئی کارٹن ڈال دی تو اسے ہم تکیہ میں بھر دیں گے یہ پرانی کارٹن کو اب اس طرح لیں ہاتھوں کی مدد سے اسے اس طرح کرتے جائیں اور پھر آپ اسے تکیہ میں ڈال دے جائیں آپ کے تکیہ بلکل نہیں ہو جائیں گی کیونکہ گھر میں جتنے بھی تکیہ ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہمیں کارٹن نکال رہی ہوں اور پھر اسے جو ہے اسے اس طرح ہاتھوں سے پھلا پھلا کے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے تکیہ میں بھر رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہم تکیہ کو کر دیتے ہیں بلکل تیار یہ دیکھیں اس طرح ہاں یہ ہو گیا بلکل پورا تکیہ بن گیا اور بہت مزے کا بن گیا یہ دیکھیں الحمدللہ سارے بچے بھی ساتھ پیٹھے ہوئے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے تکیہ نرم نرم سے پیارے پیارے سے بن رہے ہیں تو یہ ہمارا تکیہ بلکل ہو گیا تیار اب ہم اس کا جی موس ہے جو وہ سلائی کر دیتے ہیں اسے پکڑ کے تاکہ کورٹن کو باہی نہ آجائے یہ دونوں اسی طرح پکڑ کے آپ سوئی سے باریک سوئی سے اسے سلائی کر دیں ٹھیک ہے جی یہ تکیہ ہو جائے گا پھر ہمارا بلکل تیار یہ دیکھیں ہم نے اس کے جو مو تھا اسے بھی بند کر دیا پہلے سائٹوں پہ دونوں سلائییں لگائیں اس کے بعد ہم نے اس کے مو کو بھی سی دیا تو یہ ہمارا تکیہ تیار ہو گیا یہ میں نے چھ پانچ تکیہ بنائیں الحمدللہ اور گھر پہ ہی بنائیں ہیں بہت مسے کے بنائیں ہیں اور یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے بنائیں اور بڑھ کے بہت بڑے بڑے بنائیں یہ دیکھیں دو تکیہ تو میں نے بہت بڑے بنائیں اس کے بعد تین جو تکیہ ہیں وہ نارمل جو عام روٹین میں جو سائز ہوتا ہے وہ سائز کے میں نے بنائیں تو اس کے پر میں اپنے ایسے کروں گے کہ کور اور چڑھا دوں گے بلکہ دو دو چڑھا دوں گے کیونکہ بچے ایک سے استعمال گھرتے ہیں تو کافی خراب ہو جاتے ہیں تو دو دو کور چڑھا دوں گے جب یہ خراب ہوں گے تو اوپر سے کور اتارا اور اسے ہم کر دیا کریں گے واش یہ دیکھیں تین میں نے نارمل سائز میں بنائیں جو تکیہ کا سائز ہوتے ہیں اور دو میں نے کافی ہے بڑے سارے بنائیں تو آپ اس سے جی آپ کو یہ بہت مزید کی ویڈیو مل گئی ہے آپ بھی اپنے گھر میں اگر اسی طرح کچھ ہے آپ کے پاس کارٹن ہے پرانے سوٹس ہیں کچھ بھی ہے تو یہ بنائیں اور تکیہوں کا استعمال کریں گھر میں جتنے تکیہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں اور پھر جی مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھئے کہ جی دیمورد فیشن سٹائل کو اللہ حافظ